اس کے بعد ہے نماز علم اور دیگر عبادات کی طرف وقار اور تمکنت سے آنے کے مستحب ہونے کا بیان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو عدب اور احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تو یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں تقوی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام دلوں کے تقوی کی علامت ہے کیونکہ تقوی کا اصل مقام تو دل ہے انسان کا عمل اس کا اظہار کرتا ہے کہ کوئی شخص کتنا متقی ہے اور اسی تقوی میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اپنی عبادات اور دیگر امور میں وقار اور تمکنت کا مظاہرہ کرے پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يَقُولُ اِذَا اُقِيمَتِ السَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَا وَأَتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَا وَأَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَسَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑ کر نماز کے لیے نہ آیا کرو بلکہ چلتے ہوئے آیا کرو تمہارے لیے تمکنت ضروری ہے جتنی نماز تم پالو وہ پڑھ لو اور باقی بعد میں مکمل کر لو یعنی اگر کوئی ایک آدھ رکت چھوٹ بھی جاتی ہے آہستہ چلنے میں تو کوئی بات نہیں اسے تم بعد میں جو رہ جائے تو کھڑے ہو کر اسے ادا کر سکتے ہو اسی طرح یہاں پر انہوں نے صلاحات کے ساتھ علم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ علم کی مجلس میں جب آؤ تو اس وقت بھی وقار اور تمانینس لیکن آپ اپنے سکولز میں دیکھیں کہ بچے جب سکول داخل ہوتے ہیں تو کیا نظارہ ہوتا ہے اور جب چھٹی کی بیل ہوتی ہے تو اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں اور تیچرز چیخ چیخ کر ان کی لائنیں بنواتی ہیں لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا ایک حجوم کی ایک بھیڑ کی قیفیت ہے تو یہ کسی قوم کے غیر ترقی آفتہ ہونے ہی کی علامت ہے اس لیے کہ مجھے ایک عرصہ باہر جب پڑھنے کا موقع ملا تو یہ چیز وہاں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے کہ نرسری تک میں جانے کا اتفاق ہوا اپنی بیٹی کے لیے تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ پچیس تیس بچوں کی کلاس ہے بلکل پلے گروپ سے جو بعد میں مرحلہ آتا ہے ساڑھے تین چار سال کی عمر میں اور ایک تیچر ہے اور سارے بچے خاموشی سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں یہ نظارہ مجھے کبھی نہیں بھولتا اس لیے کہ مجھے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی یہ دیکھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا کہ بچوں کا سکول ہو کسی لکیلٹی میں اور پھر وہاں خاموشی ہو وہاں مستقل طور پر ایک شور ایک ہنگامے کی اور تیچرز زیادہ زیادہ کیا کرتے ہیں ٹیبل کے اوپر ڈنڈا بجا بجا چیخ چیخ کر خاموش کراتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار اپنا نہیں جاتا تو حیرت یہ ہوئی کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ سب بچوں کو اس طرح بٹھایا گیا تھا میزوں کے ارد گرد کہ ہر ٹیبل کے اوپر چار سے زیادہ بچے نہیں تھے اب چار بچے اگر آپس میں کوئی گفتگو چھوٹی موٹی کریں گے بھی تو وہ کیفیت نہیں ہوگی جب ایک پورا ہنگامے کسی اکٹھے بیٹھ کر کہیں ہو سکتی دوسرا نظارہ مجھے نظر آتا تھا اپنی یونیورسٹی کے لائبریری میں کہ رات کو ساڑھے نو پونے دس جب لائبریری بند ہوتی تو ایک حجوم ہوتا تھا جو اترنے والا ہوتا تھا لیکن بعض اوقات چونکہ وہاں پر بارشیں عمومن ہوتی ہیں تو کوٹ سب ایک ہی جگہ پر اکٹھے کلاک روم میں دے دیتے ہیں جانے سے پہلے تو ایک شخص اگر کلاک روم کے انڈ پر ہے اور کوئی شخص یہ نہیں کر رہا کہ اس کیوں کو توڑ کر آگے آ کر دوسرے کی جگہ پر کھڑا ہو کر وہ اسے لے سکے اور ایک خاموشی کسی کیفیت ہے سوائے وسپر کے کوئی ہنگامہ نہیں کوئی اُدھم نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ لائبریری کے اندر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو دوسرا کوئی بھی اونچی آواز سے بات کرتا سنائی دیتا ہی نہیں حتیٰ کہ جو عملہ ہے وہ بھی خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے کان میں بات کرتا ہے اسی طرح ہسپٹلز کے اندر اسی طرح ٹرینز کے اندر دیکھ سکتے ہیں یا ٹرین کے سٹیشن پر دیکھ سکتے ہیں لندن میں خاص طور پر اتفاق ہوا کہ جس وقت ٹرین آتی ہے اور اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کھڑا ہوتا بعض وقت پیکھ ہو کر کہ آگے گزرنے کا رستہ نہیں لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جو ٹرین آتی ہے صرف ٹرین کے آنے کی آواز آتی ہے انسانوں کی آوازیں کم ہی آتی ہیں اور کوئی شور ہنگامہ اور ادھم نہیں ہوتا لیکن آپ تھوڑا تصور ملائیں کہ ہمارے ہر سٹیشن پر گھاڑی رکھتی ہے تو سیٹیوں اور شور اور شیخوں اور ہنگاموں کے سوا تو یہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ سبق تو اسلام نے دیا کہ نماز جیسی چیز میں بھی اگر انسان شریک ہو تو بھی ہنگامی کی ضرورت نہیں حالانکہ نماز فرض ہے نماز کو اصل میں یہ جو نماز فرض ہے اور دین کی ستون ہے یہ ستون اس لیے نہیں کہہ دیا گیا کہ بس وہ ایک مسیبت کے مارے ہم پہ بوجھ لات دیا جائے یہ ستون اس کو اس لیے کہا پلر اس کو اس لیے کہا کہ جیسے پلر کے اوپر ساری امارت قائم ہوتی ہے اسی طرح نماز کے ارت گرت ساری زندگی گھومتی ہے اور نماز میں سکون نماز میں آشتہ ہو نماز میں یہ کرو نماز میں وہ کرو تو یہ سب کچھ دراصل کیا ہے پوری زندگی کا ایک آئینہ ہے کہ آؤ اس پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو درست کر لو بلکل ایسے جیسے گاڑی چلا چلا کے میلی ہو جاتی تو پھر آپ اس کو سٹیشن پر لے جاتے ہیں اور اس کو واش کراتے ہیں اس کو صاف کراتے ہیں دھلواتے ہیں اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں تو بلکل نماز ہماری ٹیوننگ کرتی ہے ہمارے اخلاق کی ہمارے کردار ہمارے گفتگو کی تو یہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو ہم تو کہتے ہیں بھاگ دوڑ کی ایک کیفیت شامل ہو جاتی اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جہاں مسجد ہیں ذرا جیسے فیصل مسجد ہے اور سیڑھیاں کافی چڑھ کے یا کافی فاصلہ تیہ کر کے جانا پڑتا ہے تو اگر اس چیز کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو جو اس نماز ادا کرنے والے ہیں وہ اپنی ادائیگی میں بھی یک سوئی اختیار نہ کر سکیں تو آپ دیکھیں کہ نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا جرم ہے یعنی کتنی سزا اس پر سنائے گی اور کتنی وعید ہے اس پر کہ نماز نہ پڑھو تو یہ اور یہ لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک رکت چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں مگر بھاگو مت یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رکت چھوڑ دینا یا لیٹ ہو جانا یہ جرم نہیں لیکن یہ جرم ضرور ہے کہ تم ایک بھگدر مچا دو اور ایک شور ہنگامے کی کیفیت پیدا کر دو اور دوڑ دوڑ کر نماز کی طرف آو حالانکہ قرآن پاک میں یہ حکم بھی دیا گیا نیکیوں میں سبقت کرو بھاگو دوڑو لیکن اس دوڑ کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایک بدتمیزی اور ایک ہنگامے اور ایک اودھم کی کیفیت پرپا کر دو پھر اس کے بعد مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ میں بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے یعنی اب جب تم نے ارادہ کر لیا وضو کر لیا اور پہنچنے میں اگر تھوڑی تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے تو اپنے آپ کو نماز کے اندر سمجھو تمہارا عجر اور ثواب اس وقت شروع ہو گیا لہذا کوئی کام بھی ایسا نہ کرو کہ جو اس نماز کے وقار کے خلاف ہو پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے مروی ہے انہوں نے عرفہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کوچ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جھڑکنے مارنے اور اونٹوں کے بلبلانے کی شدید آوازیں سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چابق کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے لوگو وقار کو اپناو کیونکہ نیکی تیز دڑانے میں نہیں ہے یعنی عرفات کیونکہ حج کا موقع تھا ایک بہت بڑا اجتماع تھا چالیس ہزار صحابہ آپ کے ساتھ تھی تو اس موقع پر عرفات کے وقت اب بھی اگر آپ حج کا کوئی نقشہ دیکھیں یا آپ نے حج کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ کراؤڈ کی جگہ عرفات کے دن شام کے وقت عرفات کے میدان سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے کیونکہ آزان ہوتے ہی سب کو وہ جگہ چھوڑ دینی اور سب کو مزدلفہ جانا ہے یہ وہ وقت ہوتی کہ جب یوں لگتا ہے کہ پوری کے پوری دنیا حرکت کر رہی ہر شخص جانے کو تیار کھڑا ہے لیکن کس بات کے انتظار میں ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو تو یہاں سے نکلو ورنہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ جس طرح آہستہ آہستہ سارے کافلے آئے ہیں اسی طرح آہستہ آہستہ واقعی سب واپس بھی چلے جاؤ لیکن یہ نہیں کہا بلکہ انتظار کرو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے جب غروب ہو جائے بس پھر چل پڑو اور اس وقت ایک ہی آواز کے ساتھ سارے کافلے متحرک ہو جاتے ہیں پیدل چلنے والے اور پھر گاڑیوں پر اور بسوں پر اور جس کو جو سواری میسر ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی شاید یہی ایک دن ایسا تھا کہ جس میں سب سے زیادہ بڑا کراؤٹ تھا مسلمانوں کا ایک جگہ پر اور اس میں جب آپ دیکھیں کہ زیادہ لوگ کوئی کام کرنے لگتے تو ہر شخص کو یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے کرلوں اور میں جلدی کرلوں اور میں کہی رہنا جاؤں اور ہر شخص پھر آگے نکلنے کی فکر نہ ہوتا ہے جسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ٹریفک بلوگ کیوں ہوتی ہے مری روڈ پر اگر آپ سفر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر طرف سے آنے والے جلدی جانا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے الہج جاتے ہیں جب الہجتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں جا پاتا تو اس سے کیا ہوتا ہے ٹریفک ایسی بلوگ ہوتی ہے کہ پھر سارے وہ لوگ بھی اس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کا خود اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا وہ ایک یا دو لوگوں کے قصور کی وجہ سے طرف کے وقت سب کے نکلنے کا ایک خاص منظر قابل دید ہوتا ہے اس موقع پر لوگ کیا کر رہے تھے اپنے اونٹوں کو مار رہے تھے کہ بس جلدی کرو نکل چلو یہاں سے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہے جائیں اور بھاگو تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ انہیں جھڑک رہے ہیں اونٹوں کو اور مار رہے ہیں اور اونٹ بھی بلبلا رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جانور ہیں وہ بھی آگے رستہ دیکھیں گے تو چلیں گے دیکھیں کہ انسان جانور سے بھی بتر کام شروع کر دیتا ہے کہ جانور نہیں آگے چل سکتا لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ بس اسے کسی طرح دھکیل دے اس میں اب جب گاڑییں ٹکراتی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گاڑیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن قصور کس کا ہوتا ہے ان کا جو ان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوئے تو یہاں پر بھی آپ نے اس موقع پر فرمایا اے لوگو وقار کو اپناو کیونکہ نیکی تیز دڑانے میں نہیں یعنی شہر مچانے میں اور بھگ دڑ اور ادھم مچانے میں نہیں ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ نماز بلکہ حج جیسی عبادت کے موقع پر جہاں لوگوں کا کراؤڈ ہوتا ہے اس موقع پر بھی تحمل وقار اور سکون کا حکم دیا گیا پھر اس کے بعد ہے مہمان کی تعظیم کرنے کا بیان باب نمبر چران میں باب اکرام الزیف وقال تعالی ہل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین ازدخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الہ اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہو علیہم قال الہ تأخلون اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو دل ہی دل میں سوچا بلکل اجنبی لوگ ہیں پس چھپکے سے اپنے اہل خانہ کی طرف گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے اور لا کر ان کے قریب رکھ دیا پھر فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا حق کیا ہے آنے والوں کا کہ وہ سلام کریں اور اہل خانہ کا کیا حق ہے کہ وہ ان کو جواب دیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل اجنبی لوگ ہیں پہچانتے نہیں تھے ہمارے ہاں صرف اس مہمان کی عزت کی جاتی ہے جس کو ہم جانتے ہوں اور جس کا جتنا مرتبہ جانتے ہوں اگر کوئی ایسا مہمان آجے کہ جو ان نون ہو جس کا ہم مقام اور احترام اور اس کا مرتبہ معاشرے کے اندر یا اپنے لوگوں کے اندر نہ جانتے ہوں تو ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے لیکن اسلام کا اخلاق اور پھر حضرت ابراہیم کا چونکہ نمونہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم لوگوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے تو اگر سے آپ کی اور بہت لبی چوڑی بات ہے تو قرآن میں محفوظ نہیں لیکن چند ایک باتیں جن میں سے ایک قرآن زیف کی بھی شامل ہے تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اجنبی لوگ ہیں اس کے باوجود گئے اور جا کر کھانے کا انتظام کیا اور کھانے میں بہترین چیز پیش کی کیونکہ مہمان کی عزت میں چیز شامل ہے کہ اسے اپنے سے بہترین چیز پیش کی جائے جو اس کی عزت اور احترام کا ایک مظہر ہوتی ہے ایک ٹوکن ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور آیت میں آتا ہے وَقَالَ تَعَالَى وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور مہمانوں کی خبر سنتے ہی آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اور اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے لوت علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ پاک اور حلال ہیں تمہارے لیے تم خدا کا خوف کرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے اور وہی فرشتہ جب راہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے تو آپ نے ان کو کھانے کے لیے بچڑا پیش کیا وہی فرشتہ جب اٹھ کر لوت علیہ السلام کے پاس گئے تو ساری قوم ان پر چڑھ دوڑی کہ نوجوان لڑکے آئے ہیں جن سے ہم اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں تو اس پر لوت علیہ السلام بھی مہمان نواز تھے وہ ان کو اس چیز کا بھی واسطہ دیتے ہیں کہ دیکھو میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو اور ان کا عزت اور احترام باقی رکھو اس کے بعد حدیث ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخری فلیکرم ضیفہو ومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہو ومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسمت متفقن علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلح رحمی اختیار کرے اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اگر بولے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ تین چیزوں کو ایمان سے ریلیٹ کر دیا گیا حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں ایمان کا مطلب بس لا الہ الا اللہ دل میں پڑھ لیا جائے جبکہ ایمان کا حقیقی معنی کیا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی عزت کرے عزت میں کیا چیز شامل ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے مہمان کی عزت اور خاطرداری کا اس لیے بھی حکم دیا گیا کہ کوئی شخص جو دوسرے کے گھر میں اجنبی ہو سکتا ہے وہاں پر جا کر وہ خوف زدہ یا پریشان نہ ہو بلکہ اسے اپنا گھر سمجھتے ہوئے وہاں پر رہ سکے اور اس کے سکون اور اتمنان کیونکہ جب انسان اپنے گھر پر ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اگر اس کے سر میں درد ہے تو دوائی کہاں رکھی ہے کہاں سے وہ کھا سکتا ہے بھوکا ہے تو کھانے کا کیا کر سکتا ہے پیاسا ہے تو پی کہاں سے سکتا ہے لیکن جب انسان کسی دوسرے کے گھر میں جاتا ہے تو توٹلی وہ دوسرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے پھر اس کی تمام تر ضروریات دوسرے کے اوپر منصر ہوتی اور اگر کوئی شخص توجہ نہ کرے تو دوسرے شخص کو تکلیف ہو سکتی اس لیے اسے ایمان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے یہ خوبی ہے کہ وہ آنے والے کی عزت کرے اور جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ صلح رحمی کریں رشتداروں سے جوڑ کر رکھے کیونکہ عموماً جب غیر مہمان آتے ہیں تو دل کھلے ہوتے ہیں لیکن اگر اپنے مہمان آ جائیں تو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ انہوں نے تو روز آنے کا کام بنا رکھا ہے تو اس میں ان کی آمد پر بھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا چاہیے اور پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے اللہ اور یوم آخرت پر تو گفتگو کرنا چاہے تو اچھی بات کی کرے برنہ چپ رہے یعنی دوسرے کا دل نہ توڑے اور نہ ہی دوسرے کو ستائے یا غیبت چغلی نہ کرے اگر کوئی اچھی چیز سنانے کی ہے جس سے دوسرے کو خوش کر سکے تو پھر اپنی زبان جیسی طاقت کو استعمال کرے وَأَنْ أَبِ شْرَيْهِنْ خُوَیِلِدْ عَمْرٍ الْخُزَعَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مَن کَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَالْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالْدِّيَافَةُ سَلَاسَتُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَ حضرت ابو شراء خوالد بن عمر الخزائی روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے فرمایا ایک دن اور ایک رات اور زیافت تین دن تک ہے اس کے بعد صدقہ ہے یعنی ایک دن اور ایک رات مہمان کی عزت کے لیے معمول سے ہٹ کر بہتر کھانے پینے کا انتظام کیا جائے اور تین دن تک اس کو عزت اور احترام اور وہ باقی تمام حقوق جو اپنے سے بڑھ کر دیے جائے تین دن کے بعد وہ گھر کا ایک فرد شمار ہوگا یعنی جو گھر کے لوگ کام کاج وغیرہ میں مدد کریں وہ ہی آنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی اس میں شریک ہو اور اگلی حدیث میں یہ بتایا گیا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہگار کر دے یعنی کسی کے گھر میں اتنے دن قیام کرنے لگ جائے کہ اس کو مشکل میں ڈال دے صحابہ اکرام نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو گناہگار کیسے کر دے گا فرمایا یہ کہ وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی مہمانداری کرے یعنی جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا جانا دوسرے کے لیے بوجھ یا تکلیف دے ہو سکتا ہے یا اپنے کسی رشتدار یا دوست یا عزیز کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس جانا اس کے لیے اس کو ایک مشکل میں مبتلا کرنے کے برابر ہے تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اسے دوسرے کو آزمائش میں مبتلا کرنے سے بچنا چاہیے اور اپنا احتمام خود ساتھ رکھنا چاہیے جو کہ مثال کے طور پر جیسے آپ بیمار ہیں اور آپ پرہیز کا کھانا کھاتے ہیں یا آپ کے ساتھ بچے ہیں اور ان کو ایکسٹر دودھ یا اور چیزیں چاہیے کہ ایسی صورت میں مہمان کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کی چیزیں پھر اپنے ساتھ رکھے نہ کہ انہیں جا کر جن کے گھر مہمان ہے ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کرے کہ وہ پورا نہ کر سکیں اور پھر وہ ایک ازمائش اور مصیبت میں گرفتار ہو کر دنیا کے نظروں میں بھی گریں اور خدا کی نظروں میں بھی تو ایک مومن کو یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت امنا یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ انت الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العزیم والحمدللہ رب العالمین رب نسألك موجبات رحمتك و ازائم مغفرتك والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اسم لا تدع لنا زنبا الا غفرته ولا هم الا فرشته ولا حاجة هي لک ردا الا قدیتها يا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ